تیک ٹی وی اپٹیتس یو آباو کرونا سیچویشن ایم کینیدا اور اراؤنڈ دہ گلوک دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اون علی ا gazinkا چیوی اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رباحزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں تھوڑی غربت کم ہوئی ہے جسے کامیابی سمجھتا ہوں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہمیں خبر پختون خواہ میں اس لیے ووٹ ملے کیونکہ ہم نے وہاں غربت کم کی ملک کے پہلے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راس کا اجراہ کر دیا گیا جس کے ذریعے سارفین پر تفرد رکم کی مفت ادائیگی کر سکیں گے امریکیوں کے والنٹائن ڈے پر اخرجات پاکستانیوں کے لیے حیران کن امریکیوں کا والنٹائن ڈے خرچ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بیل آوٹ پیکچ سے چار گناہ سے آتا امریکی عوام والنٹائن ڈے پر تئیس بلین ڈالر سے زائد خرچ کر سکتے ہیں پروین رند انصاف کی تلاش میں ننگے پاؤں دالت پہنچ گئیں پروین رند کا ملزیمان کی گرفتاری اور خود کی سیکیورٹی کا مطالبہ پروین رند نے الزام لگایا کہ ہاسٹل میں بچیاں خودکشیان نہیں کرتی سندھ کی بیٹیوں کو مار کر خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے فیصل واؤڈا نے تاہیات ناہیلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا فیصل واؤڈا نے درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے مجھے مکمل طور پر سنے بغیر فیصلہ کیا ہے استعداہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا نو فروری کا فیصلہ کل ادم قرار دے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عام آدمی بینک جاتے ہوئے ڈرتا ہے ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ آبادی بوجھ بن جائے گی باعث کرو لوگ ہونے سے مارکٹ بھی بڑی ہوتی ہے جو کہ ملک کی بہت بڑی طاقت ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اور ہماری جو اکثر آبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی وزیراعظم نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے پانچ سال مکمل ہونے پر دوہزار تیس میں جب ہماری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا تو میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ ہماری حکومت میں غربت کم ہوئی یا نہیں کرونا کی وجہ سے امیر ترین ممالک میں بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے عالمی بینک کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت تھوڑی سی کم ہوئی ہے اسے کامیابی سمجھتا ہوں تو میرا جو پانچ سال کے بعد انشاءاللہ دوہزار تیس میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا پھل نیچے تک گیا میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا دیا گورنر اسٹیٹ بینک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راست ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں انقلاب برپا کرے گا راست کے چار خصوصی جز ہیں راست بلکل موت اور تیز ترین سسٹم ہے جس میں کوئی پوشیدہ چارجز نہیں ہے اس کے علاوہ راست سے رقوم کی ادائیگی آسان ہے عمران خان نے کہا کہ ملک میں ساڑھے بائیس کروڑ کی آبادی میں سے صرف بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں میں انہیں خبردار کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آ رہا ہے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف ایف بی آر بہت جلد پہنچنے والا ہے ویلنٹائن ڈے پر امریکیوں کے خرچ کرنے کے عداد و شمار بہت سے لوگوں کے لیے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لوگوں کے لیے حیران کن ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکیوں کا ویلنٹائن ڈے خرچ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج سے چار گنا زیادہ ہے ویلنٹائن ڈے ہر سال چودہ فروری کو دنیا بھر میں کسی خاص شخص سے محبت کے اظہار کے لیے منایا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جب لوگ اپنے پیاروں کے لیے تہائے چاکلیٹ اور گلاب خریدتے ہیں اس کے علاوہ آلہ درجے کے ریسٹوران میں کھانے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے پر امریکیوں کے خرچ کرنے کے عداد و شمار بہت سے لوگوں کے لیے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لوگوں کے لیے جو اپنے غیر ملکی زخائر اور آدائیگیوں کے توازن کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی کر ذہندگان اور دوست ریاستوں سے رجوع کر رہا ہے ایک مکمل حیران کن ہوگا اس رقم سے ان لوگوں کو بھی صدمہ پہنچے گا جو افریقہ کے کچھ حصوں اور اقوانستان سمیت دیگر خطوں میں خوشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں یو ایس نیشنل ریٹیل فیڈریشن کی طرف سے جاری کردہ ایک سروے کے مطابق امریکہ بھر کے لوگوں سے اس سال ویلنٹائن ڈے کے تحفے پر تیس اشاریہ نو بلین ڈالر خرچ کرنے کی توقع ہے جو کہ دو ہزار اکیس میں اکیس اشاریہ آٹھ بلین ڈالر تھی یہ رقم اس رقم سے چار گناہ ہے جو پاکستان کو ایک قرض پروگرام کے تحت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے موصول ہوئی ہے پاکستان جولائی دو ہزار انیس میں آئی ایم ایف کے ساتھ چھ بلین ڈالر انتالیس مہ کے فنڈنگ پروگرام میں داخل ہوا لیکن عالمی قرض دہندہ کی جانب سے کچھ شرائف پر مسائل کی وجہ سے دو ہزار اکیس کے وسط میں فنڈنگ روک دی گئی بعد ازہ نومبر دو ہزار اکیس میں آئی ایم ایف نے پروگرام کو بحال کرنے پر اتفاق کیا اور اس نے اس سال فروری میں ایک بلین ڈالر کی تقسیم کی منظوری دی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک آئی ایم ایف سے تقریباً تین ارب ڈالر مل چکے ہیں گورنر سندھ امران اسمال نے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی شہید بنظیر آباد کی ہاؤس آفیسر پروین ڈرینڈ کو مناسب اور فل پروف سیکیارٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنے روم میں موجود تھی کے تین عورتیں داخل ہوئی جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا گھسیٹا اور پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے مارا پروین ڈرینڈ نے کہا کہ یہ واقعہ شہید بنظیر یونیورسٹی میں پیش آیا جس کی انتظامیہ کو شکایت کی گئی لیکن ان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پروین ڈرینڈ نے الزام لگایا کہ ہاؤسٹل میں بچیاں خودکشیاں نہیں کرتی سندھ کی بیٹیوں کو مار کر خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے انہیں پنکے سے لٹکایا جاتا ہے یہ لوگ مل کر ان بچیوں کو مارتے ہیں دوسری جانب گورنر سندھ امران اسمائل نے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی شہید بنظیر آباد کی ہاؤس آفیسر پروین ڈرینڈ کو مناسب اور پول پروپ سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے گورنر سندھ نے آئی جی سندھ کو ہدایت کی ہے کہ اس بارے میں میڈیا ریپورٹ سے متعلق تفصیلات پوری طور پر پیش کی جائیں تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے تاہیات نہ اہلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جس میں استعدا کی عدالت الیکشن کمیشن کا نو فروری کا فیصلہ کل ادم کرا دے وزیر چاندے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے تاہیات نہ اہلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جس میں استعدا کی عدالت الیکشن کمیشن کا نو فروری کا فیصلہ کل ادم کرا دے تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق ایمین اے فیصل وابڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاہیات نہ اہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی فیصل وابڈا نے درخواست میں موقع پر اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63 ایپ کے تحت نا اہل کیا اور آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مجھے مکمل طور پر سنے بغیر فیصلہ کیا ہے استدعہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا نو فروری کا فیصلہ کل ادم قرار دے اسلام آباد ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفیس نے فیصل وابڈا کی درخواست وصول کر لی ہیں یاد رہے الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو دہری شہریت کیس میں نہ اہل قرار دیا تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ فیصل وابڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام دیا اور کاغذات نامزدگی کے وقت جالی حلف نامہ جمع کر آیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ فیصل وابڈا کو آرٹیکل باسٹ ون ایپ کے تحت نہ اہل قرار دیا گیا وہ صادق اور امین نہیں رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا نے بطور ایم این اے سینٹ الیکشن میں ووٹ بھی غلط کاسٹ کیا لہٰذا ان کی سینٹ رکنیت کا نوٹفیکیشن بھی واپس لیا جائے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد پیشنی تیجھت سوی بروڈا کے بعد دیلی چنیدین نووز بلٹن ہندی اور اردو ہمی اتت تک تیو